اور اب یہ دو ہزار روپے کی تک نہیں سمجھ آئیے گر دو ہزار پہ سوری سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت سن لیا ہوگا تھوڑا سا آنکھیں نیچے کر کے انسان شرمندہ ہوکے بتاتا ہے کہ جی آپ کو دو ہزار دیں گے اس پہ بتایا بھی نہیں ہے دو ہزار میں کیا کیا کر سکتے ہو شکر ہے فروانی میں کوئی یورپ کا ٹور یا حج عمرانی بیچ میں کر دیا اور جو فلم انڈسٹری پہ سبسیڈی دی ہے آپ نے اگر وہ حج پر دے دیتے کیونکہ ہمارے عبدالشکور صاحب بہ ایسے ہاتھ لہرال راکے کہ میں وہاں پر گئی تھی میں وہاں پر گئی تھی تو کہاں ہے اتنا صاف جھوٹ یہاں پر لوگ وہاں پر نو لاکھ روپے جمع کروا رہے ہیں حج کا یہاں پر آکے کہہ رہے ہیں کہ وہ میری وجہ سے انہوں نے پتنی چھے لاکھ یا اتنے کر دیا فرق تو کچھ بھی نہیں آیا یہ الزام در الزام لیکن ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ اگلی دفعہ جو دو ہزار تیس میں الیکشن ہوں گے کوئی بھی حکومت آئے میں بھی ان میں سے کوئی آجائے ہیں الزام نہیں لگا سکیں گے ایک دوسرے پر کہ پچھلی حکومت دیکھیں پچھلی حکومت میں تو یہ سارے تھے گھپا گھوٹالا آپ کبھی کراچی آئیے گے تو میں آپ کو گھپا گھوٹالا کھلاوں گی پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ گھپا گھوٹالا ہے کیا یہ جو بجٹ ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ دروازے سے دیا اور کھڑکی سے واپس لیا کان ادھر سے پکڑا یا ادھر سے پکڑا کچھ اس قسم کے فگرز میں آپ نے عوام کو الجھایا ہوئے بات کوئی نہیں چل رہی آئی ایم ایف مجھے سمجھ نہیں آتی وہ ہمیشہ غریبوں کی چیزوں پر کٹ کیوں لگاتی ہے کبھی آئی ایم ایف نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ لوگ اپنے خرچے کم کریں آئی ایم ایف نے یہ نہیں بولا میں کسی ایک پرٹیکل جماعت کی بات نہیں کر رہی کہ یہ جو دس دس بیس بیس بندے جہاز بھر کر آ جاتے ہو آرمانی اور گوچی کی چیزیں پہن کر یہ تم لوگ مانگنے کس مو سے آتے ہو مانگنے والے کیوں تو اتنے تھاٹ بھاٹ نہیں ہوتے یہ جو آئی ان کو تو کسی نہیں روکا یہ تو آپ بیٹھ کے کوئی چیز کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے تو الحمدللہ آپ اداروں کی بات کرتے ہیں انسٹیوشن کی بات کرتے ہیں باقی تو چھوڑے آپ نے تو اس انسٹیوشن کو بے توقیر کر دیا ہے کہ یہاں پر آتا ہے کوئی ایک وہاں پر صحافی کو اکہ دکہ بیٹھا بہتا ہے اس کی کوریج نہیں ہوتی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم لوگوں نے ان کے لیے کیا بات کی ہے تعلیم کی بات کریں تو وہ تعلیم نہیں تعلیم ایسے قومیں ایسی تھوڑی بنتے ہیں کہ فری کے لیپٹوپ اور آئی پیڈ بانٹ کے کہ یہ خالی کرسیاں جو ہم لوگوں کا مو چڑھا رہی ہوتی ہیں مطلب ایسا کون سا کام ہے وہ ہم لوگوں کا یا عوام کا سامنا کیوں نہیں کر سکتے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس بجٹ بنانے میں مصروف ہو کیونکہ یہ تو ڈکٹیشن تھی یہ تو ایک سکرپٹ تھا جو یہاں پر آ کر پڑھا گیا ہے اور یہ میرے خیال میں آخری بجٹ نہیں ہے ایسے دس بجٹ اور آئیں گے مینیز میڈیز مایکرو مینیز سب بجٹ آتے رہیں گے تو جنابی سپیکر اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو صرف مفروضوں پر قائم ہیں جو اس بجٹ کے اندر ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کا کوئی فریم برگ دیا ہوئے ہیں نہ اس کی کوئی ڈیٹیل بتائی گئی ہے جیسے اب تو یہی کہوں گی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چلائیں گے ان ستر سالوں میں ہم سے کوئی ادارہ تو چلا نہیں ہے ملک کیسے چلائیں گے اپنے آپ ادارے دیکھ لیں بھلے وہ ریلوے ہو پی آئیے ہو سٹیل میل ہو ڈسکوز ہو کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی وہ ایک ادارہ جس کو ہم اپنا وہ سمجھے کہ یہ ایک سنگھے میل ہے یہ ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے چلایا ہر ادارے کا تو برا حال کیا کہ وہ پاکستان کے لیے یہی ہے کہ جس کو بھی ملا اس نے اپنے حصے کا نوچ لیا کھانا تو پھر بھی تھوڑا تمیز کا لفظ ہے نوچا گیا ہے یہ میرا پاکستان اور پچھلی گورنمنٹ کے اوپر جتنی بھی تنقید ہوئی ہے وہی سارے کام انہوں نے کیے تو جناب سپیکر میرے خیال میں ابھی جو کل ایک وزیر صاحب کا بھی بیان آیا تھا چائے کی پیالی ایک کر دیں تو مطلب اپنے خرچے کیوں نہیں کام ہو سکتے اپنا پروٹیکول کیوں نہیں کام ہو سکتا جناب سپیکر آپ پہ سننے والے آپ ہی کوئی کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ لسی پی ہوئی ہیں انہوں نے صحیح میں لسی پی ہوئی ہے سوئے ہوئے ہیں تو کیونکہ یہ جو وہاں پر چیختے تھے اس وقت اتنا شور شرابہ ہوتا تھا اتنا شور شرابہ ہوتا تھا وہ لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ان کو کچھ اب سمجھ ہی نہیں آرہی کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے یا آئی ڈونڈ نو کیا کیا ہوئے انہوں نے قسم سے پلیز رولنگ دے ورنہ کل میں یہاں پر اشتہار گمشدگی کہ یہاں پر ٹیگ میں لگا دوں گی کہ یہاں پر یہ اسی طرح مطلب سمجھ نہیں آتی ہے ایسا کون سا کام کر رہے ہیں ان کرسیوں میں کیا ہے کہ جو آپ اقتدار پہ آتے ہیں آپ کی گردنوں میں اتنے سریعہ آ جاتے ہیں کہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے اور سمجھ نہیں آتی جو بھی یہاں پر بیٹھتا ہے اوہ بھائی تم ہمارے ووٹوں سے بیٹھتے ہو بھلے ہم یہاں پر ہو یا وہاں پر ہو میں بھی اسی کتار میں ہوں کل کو یہ مجھے ووٹ دے میں پیم بن سکتی ہوں سب اس ووٹ پہ بن سکتے ہیں بن کے پھر بات کرتے ہیں جمہوریت کی جمہوریت کو رونا روتے کون سی جمہوریت ان پارٹی سے پوچھ لیں کبھی ان سے پوچھا ہے کہ اس بندے کو وزیر بنائیں جو زیادہ قریب اور شاہ سے زیادہ جو شاہ کا وفادار ہوگا وہی اگلی چیرز پہ ہوتا ہے تو پھر وہ شاہ کو خوش کرے گا کہ عوام کو خوش کرے گا اینڈ میں بھائی اپنے دل پہ مت لیجئے گا پتہ نہیں کس نے اٹھا کے عوام کو دو بھوکے شہروں کے آگر پیک دیا کہ چیر پھار کر لو ان کا اپنے پہ مت لیجئے گا شکریہ جنابی سپیکر